تین افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارج پاکستان محترم جناب اسد قیسر صاحب سپیکر قومی اسمبلی محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک الابیق پاکستان کی شورہ کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری علام غلام ابباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی میں ادری آدم کا شکردار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا اس پر پورا اعتماد کیا اور انہوں نے بھی نہائیت مطانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک الابیق پاکستان کی شورہ کی طرف سے ہمیں ملا اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک الابیق پاکستان کے امیر حافظ سید حافظ ساد حسین دزوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے یہ پاکستان کی فتح ہے یہ اسلام کی فتح ہے یہ خب الوطنی کی فتح ہے اور یہ انسانی جان کی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے سنجیدہ ماحول میں ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹیبوشن ہے حصہ ہے اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حق دار ہیں یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا جذباتیت پر معقولیت غالب آئی اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں الحمدللہ علیہ حسان حکومت پاکستان اور تحریک لبیق پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ تیپا چکا ہے آئندہ ہفتے اشرے میں اس کے مصبت نتائج سامنے آ جائیں گے معاہدے کے فریقین نے حکمت و تدبر کے ساتھ ملک ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا اور اللہ تعالی کا کرم ہے کہ کسی ناخشکوار صورت حال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے اور قومی میڈیا کو اسے مصبت انداز میں پیش کرنا چاہیے اور ملک میں امن سلامتی اور آفیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تناؤر کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب مانا نہایت خوش آئند ہے اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گے مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز سپیک لاؤڈر دن دا ورڈز اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے ہم نے ملک کی آفیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مسالحت کار کا فرض ادا کیا میرے ساتھ کراکی سے سیلانی ویل فیر ٹرس انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے اور ہم نے بارہ تیرہ گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی محنت کی اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہم نے ملک کی آفیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مسالحت کار کا فرض زدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر سمرات نصیب فرمائے اس معاہدے کے نتیجے میں ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ احدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے تحریک لبیق پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجنئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فانکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے وَأَوْفُو بِالْعَهْدِ لَوْو بِالْعَهْدِ بَوْو بِالْعَهْدِ دل سے ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں کالم نگار ہوں دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سب حضرات کی تعاید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر اس پیار پاکستان کی خاطر اس کی خربانی دے دیجئے گا اور منفی خود کرید پڑھنے کی بجائے مصبت پہلیوں کو سامنے لانے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی اس کا امن اس کی آفیت اور اس میں انسانی جانوں کا املاق کا عبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہے ہر ایک کی ہے اور جو رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے ادارے بھی ہوتے ہیں اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن پاکستان کے آرڈینس فیکٹویز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں وہ داخلی اور خارجی دشمروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مقالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور اب جانتے ہیں کہ اگر نائنٹی ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلہ حل نہیں ہوتے ملک کی خاطر آفیت کی خاطر سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو عیسار سے کام لینا پڑتا ہے مادہ ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے کافی سارے مادے ہوئے ہیں تو کیا سمجھا جائے سر پہلے سن لی آپ کے سوال اس سے پہلے ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر لفظا ومانا ان لیٹن ان سپیرٹ عمل کیا جائے گا ایک سکن بسم اللہ رحمان رحیم دیکھئے دیکھئے ارس بسم اللہ رحمان رحیم میں تمام دل کی عطا تہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے جمعہ کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکیورٹی کمیڈی کا اجلاس مناقض کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجی دینی ہے اور دانس سے طاقت سے دانس سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجی دینی ہے الحمدللہ اسی منڈیٹ کو ذہنشی کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک استراب کی قیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلیویزن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا زیاہ دیکھا لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا املاک کا نقصان دیکھا ہسپتالوں میں ایمبلنس کی رکاوٹ دیکھی بچوں کو سکولوں تک جانے کی دکتیں دیکھی اور جو ملکی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ توالت اختیار کرتا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک آمن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے میں اس پر تمام اہل سنت کے زومہ اور قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں تحریک لبیق کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اگر اجازت دیجئے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرمان نہیں بھی ہیں تو ان کا نام زکر کر دیا جائے مفتی مفتی ملیو ارمان صاحب تو تشریف فرمائے ہم ان کے شکر گزار ہیں جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرمائے کراچی سے تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں جناب سروت اجاز قادری صاحب جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب جناب پیر عبدال خالق صاحب جناب ڈاکٹر عبدالخیر محمد زبیر صاحب جناب صاحب زادہ حامد سعید قاذبی صاحب جناب پیر محمد امین صاحب جناب خواجہ غلام قطب فرید صاحب جناب پیر نظام سیالوی صاحب جناب صاحب زادہ حافظ حامد رضا صاحب جناب مفتی وزیر قادر صاحب میاں جلیل احمد شکپوری صاحب جناب سید علی رضا بخاری صاحب جناب مخدوم عباس بنگالی صاحب جناب صاحب زادہ خسین رضا صاحب جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف علی جناب زیا نور شاہ صاحب اور پیر قاسم سیالوی صاحب اور جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب جنہوں نے وزیراعظم سے پلاکات پی کی اور اپنا اثر ورسوق اور اپنی مشاورت اور رہنمائی سے ہمیں مستفید کیا اسی ان کی ہدایت وزیراعظم کی ہدایت پر اور سب صاحبان کی فہم و فراست کو سامنے بروے کار لاتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے ان قوتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افرہ تفری دیکھنا چاہتی ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم اور متحد دیکھنا چاہتی ہیں یقینا وہ متفکر ہیں اللہ نے ہمیں اس میں سرخ رو کیا ہے اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہے یہ ہم پوری قوم کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان سب قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس وقت معاملات کو یہیں ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سپیکر قومی اسمبلی اور مفتی منیب الرحمان دیگر عراقین کے ہمرا پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن اہم خبر اس پریس کانفرنس میں بتائی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ تحریک لبیق پاکستان کا معاہدہ تہ پا چکا ہے مفتی منیب اور اس کمیٹی کو با اختیار بنایا گیا انہوں نے کہا کہ بہت جلد اس معاہدے کے خدخال بھی سامنے آ جائیں گے اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کیا